اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں بنا رہی ہوں کریسپی ٹیسٹی سپائسی پوٹاٹو رول تو اس کے لیے سب سے پہلے میں دو دیار کروں گی تو یہ میرے پاس 200 گرام میدہ ہے 1.5 ٹی سپون نمہ 2 ٹی بر سپون کوکنگ آئل اس کے علاوہ یہ میرے پاس 1 کپ پانی ہے تو شروع کرتے ہیں سال سے پہنے ہم نمک شامل کریں گے مکس کریں گے کوکنگ آئل 2 ٹی بر سپون 3 ٹی بر سپون اچھے اسے مکس کر لوں گے بہت ہی مزے گئے یہ رول بنتے ہیں آپ اسے ٹرائے کے جائے گا اور مجھے اپنے فیٹمیک سے اگاہ کے جائے گا یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا تھوڑا جھڑنا شروع ہو گیا تو اب ہم پانی شامل کریں گے اور اپنے ڈو تیار کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ڈو کو ہم نے سخت سائی گون ہے اگر نرم گھونے گا تو اس سے پھر مری شیٹس اچھے سے تیار نہیں ہوگی بھی بیلتے وقت پھٹ جائیں گے آٹا ہمارا جب ہم نے گھوننا ہے تو گھونتے وقت اس چیز کو شیال کرنا ہے کہ آٹا سخت بھی گدہ ہوا ہو اور سمود بھی ہو سمود بھی ہے اور ہارٹ بھی ہے یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس طرح میں نے اچھے سے آٹا کو گون دیا سمود بھی ہے اور ہارٹ بھی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو کور کر دوں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں رکھ دوں گے اور جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں اس کی روٹیاں بنا کر رول شیٹس اچھے سے بھیل لوں گی اب ہم سٹفنگ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں پاس یہ بوائل آلو ہیں دو عدد ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون سابی زیرہ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس سبز دنیا پر ایک چپ کیا ہوا سبز مرچ بری کٹی ہوئی ایک ادر درمیانی پیاس بری کٹی ہوئی تو شروع کرتے ہیں سب سے بہلے آلو کو میشٹ کرلوں گی ہاں ہو گیا پیاس شامل کریں گے سبز مرچ بری کٹی ہوئی سبز دنیا سبز مرچ نمک سبز ملچ سبز ملچ در چلی فلیکس شاید این خیلی فلیکس سبز ملچ اچھے سمکس پر آنکھیں تو سٹفنگ ہماری تیار ہے پوٹیٹو رول کے تو اب ہم اسے بنائیں گے رول تو آٹا ہمارا اچھے سے سٹھ ہو گیا اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر روٹییں بھی لیں گے اس کے لئے میرے پاس یہ گندہ ہوا آٹا خوشک میدہ ہس پہ ضرورت اوئل تو چلیں اب میں روٹے سے پیڑے بنا نوں بول سے سے نکال دیں گے یہ دیکھیں مشہلہ سے کتنا اچھے سے سٹھ ہو گیا تو سمپلی اس کو میں رول کر لوں گے اب اس کے پیڑے بنا ہوئے بنا ہوئے موسیقی 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 ایک ایک کر کے خوشک میں درست کیا ہاں سے پہلے اس طرح سے میں یوں بری کرلوں گی زیادہ بریٹ نہیں بھیلنا دیکھیں روٹی کو میں نے اچھے سی بھیل لیا اسی طرح ایک کر کے جو باقی کے تمام پیڑے ہیں اس کی بھی میں روٹی بنالوں گی ایک ایک کر کے میں نے تمام روٹیوں کو اچھے سی بھیل لیا اب ہم اس کے اوپر اوئل لگائیں گے تو اس کے لئے سمپلی میں سب سے پہلے ایک روٹی کو رکھا اوئل لگا لیا اچھے سے کی ناروں پہ بھی میں درست کیا دوسری روٹی اٹھائیں اس کے اوپر رکھ دیا پہنٹ لگایا اچھے سے کی ناروں کو بھی کور کر دیا میں درست کیا یہ تیسری روٹی رکھیں سیم اسی طرح میں تمام روٹیوں کو اوئل لگا کے اچھے سے تیار کر دوں گے ساتھ روٹیوں کو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے یہی لگا لیا لگا کے ساتھ ہی میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان کو اچھے سے تیار کر لیا شرٹ کر لیا میں درست کر لیا ہم یہ لاسٹ میں ہم جو ہمارے پاس آٹھ بھی نوٹی تھی اس کو رکھیں گے ہلکے ہاں سے دبا کر اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے اب یہ تیار ہے اس کو بیل لیں گے تو سیمپلی اوپر تھوڑا سا میدھر ڈسٹ کریں گے پہلے سنٹر میں اسے بھیلیں گے ہلکے ہاں سے ہی مجھے بھیلنا ہے تاکہ جو روٹیوں کی لیے ہے وہ پھٹنا جائے ٹرانٹ کال لیں گے میدھر ڈسٹ کر کے اچھے سے پھر بیل لیں گے بھریک سے اس کو بیل لیں گے ہلکے ہاتھ سے مجھے رسٹ کروں گے اب کناروں سے اچھے سے بیل لیں گے اچھے سے بھیل لیں گے اچھے سے بھیل لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ تیار ہے ہم اس کو ہلکے طوے پر ڈال کے اچھے سے پکا لوں گے تو اچھے سے گرم ہے ہمیں اس کے پر تمام روٹیوں کو اچھے سے بچھا لوں گے لین کو میں نے کم کر دیا اب اسے میں دونوں سائٹ سے اچھے سے پکا لوں گے ہم ایکے کر کے تمام روٹیوں کو الگ کر لوں گے ہمیں ہمیں مجھے درم ہی اسی طرح آسانی سے ہو جاتی ہے ورنہ انہیں آلک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسی طرح ایکے کر کے میں دوسرے روٹ بھی آلک کر لوں گے تمام شیٹس کو میں نے اچھے سے آلک کر لیا تو اب میں روٹیوں کو سمپلی اس کے لئے ہلو کا مکسچر رکھوں گے اس طرح اس طرح اپنے یہ میں نے 2 ٹیبال سپون مہت دا اور 2 ٹیبال سپون پانی ڈال کے ایک گھڑا سا گول تھیار کر لیا وہ لگا رہی ہوں ٹرنت کریں گے اس طرح تو رول ہمارا تیار ہے اسی طرح ایک کر کے میں تمام رول تیار کر لوں گے یہ نیکے رول کو میں نے اچھے سے بند کر کے تیار کر لیا اسی طرح ہمیں دوسرا رول تیار کر لوں گے ماشاء اللہ رول اچھے سے تیار ہو گیا اب میں ان کو فرائے کروں گی تو اویل اچھے سے گرم ہے تو اس کو میں فرائے کرتے ہوں اویل اچھے سے گرم ہے تو رول کو میں نے اچھے سے ڈال دیا اور فرائے ہو رہے ہیں تو اس کو میں تقریباً تین سے چار منٹ اچھے سے دونوں سائے سے فرائے کروں گی پھر نکال لوں گی تو اب فلیم کو میں نے میڈیم ہی رکھا ہے زیادہ ہائی نہیں کیا تو اب میں اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سے تیار کرتی ہوں ماشاء اللہ رول اچھے سے فرائے ہو گیا اب میں اس سے نکال لوں گی اور باقی کے جو تمام رول ہیں اپنے بھی اسی طرح اچھے سے فرائے کر لوں گی الحمدلیلہ ماشاء اللہ مزدہار کریسپی ٹیسٹی رول تیار ہے ویورز اگر آپ کو میری اسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اللہ نے چاہا تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعاو میں یاد رکھیے گا تھانکس فور ووچین اللہ حافظ مزیدار کرنچی پوٹیٹو رول تیار ہے